میں اپنے ہندو جو سچے ہندو اور سچے سناتن دھرمی ہیں ان سے ایک بات ارز کرنا چاہوں گا کہ اس نے اپنی تقریر کے اندر کہا کہ رامر نے تو ایک چھوٹی سی غلطی کی تھی اب آپ کو یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اظہار اور تحریر کی ایسی ازادی جو دوسروں کے کردار کشی اور توہین کی متعادف ہو دنیا کے کسی بھی شائستہ معاشرے میں قابل قبول نہیں کہ ازادی اظہار کے نام پر کسی ایک فرط کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک عرب افراد پر مشتمل پوری قوم کو قتل کر دے دنیا کے ہر انسان کو اختلاف رائے اور ازادی تحریر و تقریر کا حق حاصل ہے خود اسلام اس حق کو تصویم کرتا ہے مگر اس ازادی تحریر و تقریر کے ذریعے اگر کوئی شخص کسی کی کردار کشی کرے تو اسے دنیا کا کوئی قانون برداش ہرگز نہیں کر سکتا اس سے نہ صدر جمہوریہ محفوظ ہے اس کی زبان سے نہ وزیر آزم محفوظ ہیں نہ اس کے زبان اور گندی الفاظوں سے اتر پردیش کے وزیر آلہ محفوظ ہیں نہ اس کے خود مذہبی نیک اور بزرگ شخصیات اس سے محفوظ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے عدبی سر راہ کی جا رہی ہو اور ہماری حمیت و غیرت مر چکی ہو کیا بھول گئے وہ لمحہ جب ڈینمارک اور مغربی ملکوں میں کارٹون بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی راہیں ہموار کی جا رہی تھیں اس وقت ہم بیدار تھے سراپہ احتجاج تھے پرن امن جد و جہد کی اجازت تو ہمارا آئین بھی دیتا ہے دستوری حق ہے فرانس میں توہین رسالت کی جررت کی گئی تب بھی ہم گستاخ کے خلاف بیدار تھے رشدی و تسلیم نصرین کے فتنے اٹھے پادریوں اور مذہبی پیشواؤں نے بے عدبی کی ہم نے شدت سے مخالفت کی اپنی زندہی کا ثبوت دیا زندہ قوم ہونے کا مظاہرہ کیا دنیا کو یہ باور کر آیا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے عدبی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے ہماری کوششیں جد و جہد پربانیاں اسلاحی دعوے فلاحی علمی کام اس وقت تک نتیجہ خیز اثر انگیز نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ہم بیدار نہ ہو میٹھی نرم شیری باتیں کیا معنی رکھتی ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر رہ بے عدبی کی جا رہی ہو اور ہم آرام قدو میں براجمان ہوں اپنے روز مرہ کے معاملات میں مشغول ہوں چکنی چپڑی باتوں سے لوگ کے دل بہلا رہی ہو آج توہین کا بزار یورپ ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی گرم ہے جرلتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ سر راہ جس کا جب جو دل چاہتا ہے اور مجمع کے اندر بکواس کرتا چلا جاتا ہے جمہوریت اور قانون کے رکھوالے اس دہشت گردانہ اقدام کو آخر کیوں برداشت کرتے ہیں کیوں ان کے اوپر کوئی بڑی کارواہی نہیں کی جاتی کیوں ان کے اوپر قانون سازی نہیں کی جاتی گویا یہ لوگ تماشا دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں سیکولیرزم کے دعوے دار جماعتیں بھی خاموش ہیں مسلمانوں کی مساجد محفوظ ہیں اور نہ مکانات ان کی جانوں سے کھلوار کیا جا رہا ہے دہشت گردی کی انتہا تو یہ کر دی گئی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مشتمل باتیں کھلے عام کی جانے لگیں مشرقین کی ان حرکتوں پر قانون کی دہائی دینے والے بھی خاموش ہیں انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے بھی موصلے بیٹھے ہیں اس مقام پر غیرت و حمیت دینی کو آواز دیجئے بیدار قوم ہونے کا مظاہرہ کیجئے اظہار اور تحریر کی ایسی ازادی جو دوسروں کے کردار کشی اور توہین کی مترادف ہو دنیا کے کسی بھی شائستہ معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے دنیا کے ہر انسان کو اختلاف رائے اور آزادی تحریر اور تقریر کا حق حاصل ہے خود اسلام اس حق کو تصویم کرتا ہے مگر اس آزادی تحریر اور تقریر کے ذریعے اگر کوئی شخص کسی کی کردار کشی کرے تو اسے دنیا کا کوئی قانون برداش ہرگز نہیں کر سکتا چہ جائے کہ سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں توہین کی جائے کیا آزادی اظہار کے نام پر کسی ایک فرد کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک عرب افراد پر مشتمل پوری قوم کو قتل کر دے یعنی پوری قوم یعنی امت مسلمہ کے قلب و روح کو مجروح کرے حقوق انسانی کے مسلمہ منشور میں دنیا کے تمام افراد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ذات زندہی کا تحفظ کریں اور دنیا کے کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی فرد کی ذات زندہی کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنائے ایک عام آدمی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی عزت و وقار کے منافع اقدام کرے تو اس پر ہتہ کے عزت کا مقدمہ دائر کر سکتا ہے پھر آپ خیال فرمائیں کہ وہ رسوائے زمانہ بہودہ انسان اس کا میں نام بھی نہیں لینے چاہتا جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار ان کی شان میں غستاخی کرتا رہتا ہے اس سے نہ صدر جمہوریہ محفوظ ہے اس کی زبان سے نہ وزیر آزم محفوظ ہے نہ اس کے زبان اور گندی الفاظوں سے اتر پردیش کے وزیر آلہ محفوظ ہیں نہ اس کے خود مذہبی نیک اور بزرگ شخصیات اس سے محفوظ ہیں ہماری جانے اور ہمارا سب کچھ آپ علیہ السلام کے اوپر قربان اس کے یہ الفاظ اس کی یہ باتیں ایک عرب مسلمانوں کی توہین کرتی ہیں ان کے دلوں اور روح کو مجروح کرتی ہیں برحال یقین کے ساتھ آگے بڑھیں بچوں کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ راسخ کریں ہماری تمام نسبتیں اسے وقت کام دیں گی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و عزمت پر قربان ہونے کا جذبہ ہمارے اندر ہوگا قوم کے جسم میں حرارت ایمانی باقی رہے گی تو قوم بچے گی ورنہ جہاں موت کا سا سناٹا تاری ہو وہاں اگر لہو کی ہولی کھیل لی جائے تو جیسا کہ مشرقین اس وقت کرتے رہتے ہیں کہ جب جس کا دل چاہا مسلمانوں کو مار دیا ان کے گھروں کو توڑ دیا ان کی عزت و کوٹ لوٹ لیا گیا یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے چلتی رہیں گی ہم نے اگر پوری قوت کے ساتھ اپنے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے جد و جہد کی غستاخوں کو جیل تک کی راہ دکھائی کوٹ کے اندر سخت دفعات کے تحت مقدمیں چلوائے ان کے خلاف جمہوری دستوری آواز قوت کے ساتھ بلند کی تو یقیناً ان کی سازشیں کمزور ہوں گی اور شوقت قوم کا اظہار بھی ہوگا حال ہی میں ایک پنڈت نے غستاخی کی پھر اس کے بعد اب یہ دوسرا شخص آیا ہے جس نے پھر ایک غستاخی کی اور اس نے کہا کہ دشیرے کے اندر آپ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی آپ نے سنا ہوگا اور لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی ایسے عمل پر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رہنی چاہیں یہ جو وہ بیوقوفی کی حرکتیں ہر سال کرتا رہتا ہے اگر آپ اس کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو وہ ہر سال کوئی نہ کوئی اس قسم کا شقہ چھوڑتا ہے سستی شہرت پانے کے لیے کبھی ملک کی بڑی شخصیات کے اوپر زبان درازی کرتا ہے کبھی مذہبی رہنماؤں اور مذہبی لوگوں اور مذہبی پاکیزہ شخصیات کے اوپر زبان درازی کرتا ہے ایسے شخص کے اوپر کڑی سے کڑی کار رواہی کرنی چاہیے اور مسلمانوں سے میرے درخواست ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی ہرگز بیوقوفی نہ کریں بلکہ جو جمہوری اقدام ہیں جو جمہوری راستے ہیں اس کے ذریعے سے ان چیزوں کے اوپر قابو پایا جائے حکومت کے سامنے اپنی بات رکھی جائے وہ مذہبی تنظیمہ ہوئے ان سب کو ایک جٹھ ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ آ کر حکومت سے بات کرنی چاہیے اور اس کے اوپر ایک قانون بنوانا چاہیے دوسری چیز میں اپنے ہندو جو سچے ہندو اور سچے سناتن دھرمی ہیں ان سے ایک بات ارز کرنا چاہوں گا کہ اس نے اپنی تقریر کے اندر کہا کہ راور نے تو ایک چھوٹی سی غلطی کی تھی اب آپ کو یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے رام صاحب جن کی پوری زندگی پوری قوم اور انسانیت کے اوپر رحم و کرم کے اوپر گزری جنہوں نے اپنے حکومت کا دعویدار ہونے کے باوجود اپنے بھائی کو اپنی حکومت دے دی اور خود ونواست پہ چلے گئے جنہوں نے پوری زندگی محبت کا پیغام دیا ایسے اچھے اور بھلے اور نیک شخص اور نیک انسان کے اوپر اس نے اتنی بڑی تحمت لگائی ہے کیا ایسے رحم دل شخص جس کے نزدیک یہ چھوٹی غلطی ہوتی تو کیا وہ پورے ملک کو آگ لگاتے ہیں کیا وہ رامڑ کی پوری لنکا کو برباد کرتے ہیں ہرگز نہیں یہ ان کی عزت کا سوال تھا جب آپ سیتا کو اپنی مئیہ کہتے ہیں اپنی ماں کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو ماں کا مقام بھی معلوم ہوگا رامڑ نے سیتا مئیہ کو اغوا کیا اور اپنے ساتھ لے گیا کیا یہ ایک چھوٹی غلطی تھی کیا کسی بھی مذہب کے اندر عورتوں کا یہ مقام ہے کہ اگر کوئی بغیرت بے شرم بے حیاء بدماش کسی عورت کو اٹھا کر لے جائے تو یہ چھوٹی غلطی مانی جائے کوئی بھی مذہب عورتوں کو اس قسم کا نہیں سمجھتا جو یہ الفاظ اس گھٹی ہے شخص نے اپنے موہ سے نکالے اسلام میں تو عورت کا یہ مقام ہے کہ بقاعدہ عورتوں کے نام سے ایک سورت ایک چیپٹر قرآن کے اندر موجود ہے سورت النساء اور جگہ جگہ پر عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے اور جہاں جہاں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈر کو بھی بتایا کہ عورت کے حقوق کے ماملے میں عورتوں کے بارے میں تم لوگ اللہ کے سامنے اللہ کے سرے ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عورتوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو تو اللہ تمہاری پکڑ کر لے جنگوں کے اندر مسلمانوں کو یہ ان کے نبی نے اصول سکھائے کہ جب جنگ ہو تو صرف اس شخص کو نشانہ بنائے جائے یا اس شخص سے لڑائی کی جائے جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہو عورت بچے بھوڑوں کو بھی جنگ سے دور رکھا جائے اور دشمن کی عورت اور ان کے بچے ان کے بھوڑوں پر نشانہ نہ بنائے جائے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے یہاں تک کہ جو لوگ جنگ کے اندر موجود ہوتے تھے وہ اگر پکڑ لیے جاتے تھے تو ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ کیا جاتا تھا ان کو پروپر کھانا پینا دیا جاتا تھا ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا تھا یہ کتابِ گواہ ہیں اور آپ کے مذہب میں بھی عورتوں کو تقدس بیان کیا گیا ہے تب ہی آپ لوگ اپنی ماں کے پیر چھوتے ہیں اپنی ماں کو بھگوان سمان سمجھتے ہیں اس شخص نے اتنی بڑی غلطی کی کہ انہوں نے رام جی کے عزت کے اوپر یہ جو الفاظ کہا وہ ان کی عزت کو للکارہ ہے کہ راور نے تو ایک چھوٹی سی غلطی کی تھی یہ انسان یہ گھٹیا انسان صرف سستی شہرت کا بھوکا ہے جس سے نہ اپنی دیوی دیوتا بچتے ہیں نہ اس کی گنبی زبان سے دوسروں کے مذہبی شخصیات بچتی ہیں اور نہ ہی اس کی زبان سے ملک کی بڑی شخصیات بچتی ہیں ایسے شخص کا آپ لوگ بھی بائیکارٹ کریں ایسے شخص کا آپ لوگ بھی اس کے خلاف جو قانونی کاروائی ہو سکتی ہو وہ سب کاروائی اس کے خلاف کریں تاکہ اس طریقے کے لوگ جو کبھی بھی جب جو دل چاہے جس کے بارے میں جو دل چاہے بکواس کریں ایسے لوگوں کے اوپر لگام اور رسی ڈال سکیں آخیر میں میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ اس قسم کی چیزیں اس لیے کرائی جاتی ہیں یا کری جاتی ہیں تاکہ یہ چیز ایک معمول بن جائے اور جب معمول بن جائے تو مسلمانوں کی جو محبت ہے ایک جنونی محبت آپ علیہ السلام سے جو اللہ تعالی نے دلوں کے اندر رکھی ہے وہ ہلکے ہلکے کم ہو جائے جو حال یورپ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا کہ انہیں صرف ایک مذہبی شخصیت بنا دیا گیا کہ ان کے بارے میں اگر کوئی کچھ کہیں تو ان کا خون نہیں کھولتا اسی طریقے سے آپ کے ساتھ بھی رویہ اختیار کی جاتا ہے تاکہ آپ کے اندر اور آپ کی نسلوں کے اندر ہلکے ہلکے سلو پوائزن دیا جائے اور آپ کے دلوں سے محبت ختم کر دی جائے جب اس قسم کے اقدام ہو تو آپ کا خون نہ کھولیں آپ کی محبت ختم ہو جائے آپ سنت سے اور قرآن سے دور ہو جائیں آپ اسلام سے دور ہو جائیں رہی بات ان لوگوں کی جو لوگ غستاخی کرتے ہیں تو ان کا حال اس دور کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کن کن حالتوں میں ہیں اور کہاں کہاں دربدر بھٹکتے پھر رہے ہیں یہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں جن جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف اور ان کی ویبارے میں زبان درازی کی اور بتتمیزی کی ان کے شان مغستاخی کی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سب کو آپ علیہ السلام کے سامنے اس دنیا کے اندر حلاق کیے تو قانون کو ہاتھ میں نہ لیں جوش میں کام نہ کریں بلکہ ان چیزوں کو سنجیدہ لیں سنجیدہ لینے کے ساتھ ساتھ جو قانونی کاروائیاں ہو سکتی ہوں ان کا سہارہ لے کر ان لوگوں کو ان کا حق یعنی جیل یا پھر پھانسی تک ان کو پہنچوائیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین کو اور اسلام کو اور قرآن و سنت کو صحیح صحیح طور پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کے شر سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے ایسے لوگوں کو جو ہر ملک کا یا اپنے ایریے کا یا اپنے ملک کا یا اپنے صوبے کا امن برباد کرنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے ہندوستان یعنی اپنے ملک کے اندر سکون قائم نہ ہو سکے یہاں کے رہنے والے لوگ سکون سے نہ رہ سکیں یہاں کے رہنے والے لوگ آرام سے اور سکون کی روٹی نہ کھا سکیں اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگ کو ہدایت دیں ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کو عبرت کا نشان اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ